اور ان شاندار تصویروں کے بعد اب لوٹتے ہیں آج کی بڑی خبر پر بڑی خبر یہ ہے کہ ممبئی میں پہلے چوبیز گھنٹوں میں شہر کے الگ الگ علاقوں میں تین چھاتروں نے خودکشی کر لی ہے روکٹے کھڑے کرنے والی بات یہ کہ ان باردات میں دو بہت ہی چھوٹے بچے ہیں ان کی عمر گیارہ سال کے اسپاس بتائی جا رہی ہے ممبئی کے یہ تینوں تصویریں رولانے والی ہے دل دہلانے والی ہے چوبیز گھنٹے اور شہر کے الگ الگ علاقوں میں تین اسٹوڈنٹس نے خودکشی کر لی تینوں کے حالات الگ تینوں کی زندگی الگ تینوں کی عمر الگ لیکن تینوں کا انجام ایک یہ شادہ شرم ویدیا مندیر ہے ممبئی کا ایک اسکول جہاں بچے آتے ہیں اپنی زندگی سوارنے کے لیے بچپن کی کلی یہاں کھل کر خوبصورت پھول بنتی ہے لیکن اس اسکول میں جو تازہ گھٹنا ہوئی ہے وہ حیران کرنے اور ڈرانے والی ہے ممبئی میں دادر کے اس اسکول کی ساتھوی کلاس کے ایک چھاتر نے خودکشی کر لی گھٹنا اس وقت کی ہے جب کلاس میں اٹینڈنس لگ رہی تھی سوا سات بجے کا وقت تھا اور چھاتر کلاس میں نہیں تھا بتایا جا رہا ہے کہ اس نے اپنے ایک ساتھی سے کہا تھا کہ وہ ٹوائلٹ جا رہا ہے لیکن کچھ دیر بعد ہی اسکول کے ٹوائلٹ میں اس کی لاش ملی چھاتر کی لاش پرسی سے لٹکی ملی تھی پولیس اسی آدھار پر گھٹنا کو خودکشی کا کیس بتا رہی ہے شہر کے ڈومبی ولی علاقے میں بھی کچھ ایسی ہی گھٹنا ہوئی چھٹی کلاس کے ایک چھاترہ نے خودکشی کر لی ماسوم نے گلے میں تپٹہ لگا کر چاند دی دی سب سے حیرانی کی بات یہ ہے کہ گیارہ سال کی یہ لڑکی پچھلے سال بگی بگی ٹانس شو میں ڈانس بھی کر چکی ہے ممبی کے ڈی وائی پارٹیل میڈیکل کالیج میں خودکشی کی تیسری گھٹنا ہوئی سائیکو تھرپی کورس کی فرسٹ جیر کی چھاترہ نے اپنے گھر میں ہی خودکشی کر لی گھر والوں کا کہنا ہے کہ سوسائٹ کرنے سے ایک دن پہلے وہ کافی دیر تک نیٹ پر چیٹ کرتی رہی تھی ہر گھٹنا کے لیے پولیس کے پاس الگ الگ دھوڑی تو ہے لیکن اس سوال کا جواب کسی کے پاس نہیں کہ آخر تناب اور دباو کا یہ کیسا ماہول ہے جس میں ماسموں کا اپنی زندگی بھی بھاری لگنے لگی راجش کمار اور پریو درشن کے ساتھ آرش چندرہ ممبئی آج تک